تو شوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ چنابی لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اب خبر پاکستان کی جہاں بھارت کی مہمان نوازی کی بڑی چرچائیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت پہنچی پاکستانی ٹیم کا ہیدر آباد میں گرینڈ ویلکم ہوا اس پر پاکستان کے لوگ کیسے گد گد ہیں انسائٹ اسٹوری دیکھئے ساتھ سال بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت کی سرزمی پر پہنچی تو ایسا گرینڈ ویلکم ہوا کہ پاکستان والے دیکھتے رہ گئے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم وہ دھوار کو ہی ہیدر آباد پہنچ بھارتیوں کے ایسی شاندار مہمان نوازی دیکھ کر پورا پاکستان گد گد ہو تھا پاکستان کی ٹیم کے لیے سبردست سیکیورٹی بندوبست کیے گئے تھے اپنی ٹیم کے بھارت میں زوردار سواگت پر وہاں کے پر ودیش منتری بلاول بھٹو بھی سوشل میڈیا پوسٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے پاکستانی ٹیم کے لیے کیے گئے انتظاموں سے پاکستانی میڈیا بھی بھارت کو داد دے رہا ہے پاکستان ٹیم سات سال بعد بھارت پہنچ گئی ہیدر آباد پہنچنے پر قومی ٹیم کا تاریخی استقبال کیا گیا عام جب آپ عوام سے ملتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو بلکل اینیموسٹی یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے پولٹیکل ایک فلیور ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں نہیں ہے نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے عبداللہ ایک بات تو تیہ ہو گئی جسنا پاکستان کا ہیدر آباد دکن میں استقبال ہوا کہ کھیلوں کی کوئی بانڈریز نہیں ہیں آپ جتنی بھی سیاست کر لیں کھیلوں کو آپ کو روکنا میرا خواہل میں ایک غلط چیز ہے ہیدر آباد میں پاکستانی ٹیم کو پہلے پریکٹس مائچ میں شکروعار کو نیوزیلینڈ سے بھیڑنا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے